عباس کی عارضو کی کہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ ذلفقہ علی کا وارث بن سکے وہ مولا علی کی تنہائی کو پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتا تھا وہ اس مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ جب مولا علی کے برابر میں کھڑا ہو جائے تو مولا علی کہیں اب مجھے لشکر کی ضرورت نہیں عباس میرے لیے لشکر کے برابر ہے ان دنوں ہم دونوں بچے تھے کسی گنتی میں نہ تھے عباس اس بات تو بہت ناراض تھا ملاخر برداشت نہ کر سکا ایک دن میرے بابا مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تن کر کہنے لگا کہ مالک آپ کو آج مجھے اپنے ساتھ میدان میں لے جانا ہوگا بابا مسکر آئے عباس کو مزید غصہ آیا اور شیئر کی طرح ہو رایا کہ مالک آپ سمجھتے ہیں کہ میں کمتر ہوں میں آپ سے مقابلے کے لیے تیار ہوں اگر میں جیت گیا تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیے گا میرے بابا پھر مسکر آئے عباس چلایا کہ مالک میں مزاق نہیں کر رہا کہ آپ مسکر آئے جا رہے ہیں میرے بابا نے اپنی حسی روکی اور جواب دیا عباس میرے جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھا لڑتے ہو مگر تم قمر بنی حاشم ہو تم ایسے فین کی سیاہ راتوں پر چمکنا ہوگا تاکہ وہ چاندنی راتیں مجھ جائیں عباس نے جب یہ تعبیر سنی تو خاموش رہا نقل ہے کہ جب عباس القمد پہ پہنچا تو شدید پیاسا تھا مگر اس نے پانی نہیں پیا مگر اس نے پانی نہیں پیاسا مگر اس نے پانی نہیں پیاسا